افغانستان افغانستان کے لوگوں کو مبارک ہو آج توہا میں معاہدے سے نئے دور کا آغاز ہوگا پباچہ حضر جی نے ٹویٹ کیا کہ معاہدے سے امریکہ کی لمبی ترین خارجی جنگ کا خاتمہ ہوگا مذاکرات کا کریڈٹ امران خان کو جاتا ہے 24 نیوز پھر زیرے اطاب آگیا کیبل آپریٹرز پر چینل کی نشریات بند کرنے کے لیے دباؤ فیبر پکھنپا میں کئی شہروں میں 24 نیوز کی نشریات آف ایر ساہوختی تنظیموں کی طرف سے 24 نیوز کی نشریات بند کرے جانے کی مضمت ایران سے واپس آنے والے دو سو اکتر زائرین کریئر کرار پاکستان میں داخلے کی اجازت مل گئی تفتان سے کوئٹہ منتقلی مزید تین سو چالیس مسافروں کی سکریننگ مکمل پاک ایران سہر سافر روز بھی بند ملتان کے نشر ہسپدال میں کرونا وارث کے شبے میں چار مریض ریلاز اسلامباد ائرپورٹ پر جدید ترمل سکیننر نزد لچستان کی جیلوں میں موجود قیدیوں کی سکیننگ کا فیصلہ آئیدو جیل خاناجات کا میکمہ سہت کو مراسلہ سکھر کے قریب ٹرین حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی جہاں محق ہونے والے بارہ فرات کی شناخ مننے والوں میں خوشاب کے تین شہری بھی شامل چھبے زخمیوں میں سے چھے کی حالت نازک ریلوے حکام نے ٹریک کلیر کر دیا ٹرینوں کی عام درفت بہار وزیراعظم عمران خان نے سکھر ٹرین حادثے کی ریپورٹ طلب کر لی قیمتی جانی نقصان پر غمزدہ خاندانوں سے اظہار افسوس زخمیوں کو بہترین طبیعی امداد فراہم کرنے کی ہیدار ٹریک کھل گئی ہے انمین جو کراسنگ ہے اس پر صوبائی حکومتیں جو ہیں انہوں نے پھاٹک بنانے ہوتے ہیں وہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم ان پھاٹکوں کو مکمل کریں اس وقت کوئی تین ہزار انمین کراسنگ ہے پشاور سے کراچی کے درمیان یہ سارے کراسنگ جو ہے جو مین بھی ہیں انمین جو تین ہزار ہیں اور جو مین ہیں سارے ریلوے کراسنگ ختم ہو جائیں گے اور ریلوے ایک نئی ریلوے ہوگی اور اس میں اوور ہیڈ بنے گے یا انڈر وے بنے گے کراچی سے لے کے پشاور تک تمام ریلوے کراسنگ ختم ہو جائے گی اور ایک سو ساٹھ کی سپیڈ ہوگی قوم دس مئی کو یہ خوشخبری سنے گی وزیر ریلوے نے حادثے کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی شیخ رشید نے کہا کہ ریلوے ٹریک پر پھاٹک بنانا صبحی حکومتوں کا کام ہوتا ہے مئی تک کراسنگ سے پشاور تک تمام پھاٹک ختم کر دی جائیں گے مزید بولیں میاں نواز شریف آئیں گے نہیں مریم نواز جائیں گے نہیں پنجاب حکومت میاں نواز شکلاز پر سیاست نہیں کرو گی پیپلز پارٹی کے ترجمان مولا بخشاندیوں کا وزیر ریلوے کو قرارہ جواب کہا شیخ رشید صبحانی سے اپنی ناکس کار کردگی نہیں چھپا سکتے بتائے ریلوے کی تباہی کیسے ہوئی ٹرین حادثات میں کیوں لوگوں کی جانے زائع ہو رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری کا لاہور پہنچیں گے لاہور پریس کلوب میں میٹ دی پریس میں شرکر پانچ مارچ کو خواتین کروینشن سے خطاب کریں گے گیارہ مارچ سے ساہیوال ڈیویجن کا دورہ کریں گے اس وقت کرونا وائرس جو ہے اس کا اس طرح سے خطرہ نہیں ہے جس طرح کا خطرہ جو ہے یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے جس طرح کا خوف کھلایا جا رہا ہے یہ خوف کھلایا جا رہا ہے صرف اور صرف کہ لوگوں کا مہگائی سے جو ہے وہ دیان پڑھ جائے ہیں نیب کا جو قانون ہے اسے ایسے ہی کالا قانون نہیں کہتے نیب جو ہے یہ مجودہ حکومت کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار ہے پولیٹیکل ریجن کے لیے یہ صرف آپوزیشن کے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے یہ جو آٹا چور ہیں چینی چور ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا یہ جو ایٹی ایمز ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا تو یہ ایک یک طرفہ طور پر جو ہے یہ ویکٹیمائیزیشن کا پروسس ہے افغانستان کے ساتھ یہ وعدہ جو ہے اس وعدے کو پاکستان کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہیے اور اس وعدے کے لیے پاک فوج کی ادارے نے بہت وائٹل کردار ادا کیا ہے رانا سناولہ کہتے ہیں حکومت کرونا کا خوف پھلا کر لوگوں کی توجہ مہنگائی سے ہٹھانا چاہتی ہے نیپ کا قانون کالا قانون ہے آجا اور چینی چوڑوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا امریکہ افغان طالبان واحدے میں پاک فوج نے اہم کردار ادا کیا مسلمی نواز اور بالخصوص شریف خاندان کا کردار اس وقت نظر آ رہا ہے وہ تو کوئی مضامتی سیاست کوئی طرف نہیں انہوں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور وہ تو ایک طرف ہو گئے بڑی تقریریں ہوتی تھیں وہ سب خاموش ہیں آپ دیکھ لیں کتنی خاموشی ہے اگر بات کسی نے کی ہے تو جیل سے نکل کے یہ احسن اقبال نے اور شاید خاکان اباسی نے شریف خاندان کانوں کو ہاتھ لگا کر ایک طرف ہو گیا جو تقریریں کرتے تھے اب بالکل خاموش ہیں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے پیش کوئی نہیں کی جا سکتی پیپلز پارٹی کی رہنمائیت ازاز احسن کا کہنا ہے کہ امریکہ کے چھوڑ جانے سے افغانستان میں دوبارہ خانہ جنگی ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گی عالمی مارکٹ میں پیٹرول کی قیمت میں غیر معمولی کمی پاکستان میں صرف 6 روپے فی لیٹر ریلیف دینے کی تجویز اوگرا کی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش مزارت خزانہ قیمتوں میں کمی کا آج فیصلہ کرے گی روحور ہائی کٹ بار کے الیکشن کے لیے پولنگ جاری دیوائیت احریف آسمان جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ میں کڑا مقابلہ صدارت کے لیے چودری تاہر نصرلہ مقصود بھٹر چودری ولایت علی شاہ آمنے سامنے راولپنڈی اسلامباد میں مسلسل دوروں سے بارش ائرپورٹ کی چھت پھر ٹپک پڑی مسافروں کو مشکلات کا سامنا لاہور سمیت کئی علاقوں کا مطلع اہمد پر سیال میں بجلی کڑکنے سے مکان کی چھت گر گئی ماں بیٹے ملبے تلے دب کر جا بہاک اپٹ آباد میں بارش اور برفواری آسٹریلزی لیجنڈ کرکٹرز اور گریگ چپل کراچی پہنچ گئے کہتے ہیں پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں یہاں جو کرکٹ کھیلی وہ آج بھی آدھ ہے مزیراعظم عمران خان سے ملاقات اچھی رہی جاوید نیادات سے بھی ملنے کی خواہش کا اظہار رانا سناؤلا کہتے ہیں حکومت کرونا کا خوف پھلا کر لوگوں کی توجہ مہنگائی سے ہٹھانا چاہتی ہے نیپ کا قانون کالا قانون ہے آٹھا اور چینی چوڑوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا امریکہ افغان طالبان واحدے میں پاک پوچ نے اہم کردار ادا کیا مسلمی نواز اور بالخصوص شریف خاندان کا کردار اس وقت نظر آ رہا ہے وہ تو کوئی مضامتی سیاست کوئی طرف نہیں انہوں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور وہ تو ایک طرف ہو گئے بڑی تقریریں ہوتی تھی وہ سب خاموش ہیں شریف خاندان کانوں کو ہاتھ لگا کر ایک طرف ہو گیا جو تقریریں کرتے تھے اب بلکل خاموش ہیں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے پیش کوئی نہیں کی جا سکتی پیپلز پارٹی کی رہنمائیت عزاز حیثن کا کہنا ہے کہ امریکہ کے چھوڑ جانے سے افغانستان میں دوبارہ خانہ جنگی ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گی عالمی مارکٹ میں پیٹرول کی قیمت میں غیر معمولی کمی پاکستان میں صرف 6 روپے فی لیٹر ریلیف دینے کی تجویز اوگرہ کی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 50 پیسے پیل لیٹر کمی کی سفارش مزارت خزانہ قیمتوں میں کمی کا آج فیصلہ کرے گی روہر ہائی کٹ بار کے الیکشن کے لیے پولنگ جاری ریوائیت حریف آسمان جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ میں کڑا مقابلہ صدارت کے لیے چودری تاہر نصرلہ مقصود بھٹر چودری ولایت علی شاہ آمنے سامنے راولپنڈی اسلام آباد میں مسلسل دو روز سے بارش ائرپورٹ کی چھت پھر ٹپک پڑی مسافروں کو مشکلات کا سامنا لاہور سمیت کئی علاقوں کا مطلع آور آلود احمد پر سیال میں بجلی کڑکنے سے مکان کی چھت گر گئی ماں بیٹے ملبے تلے دب کر جا محق اپڈ آباد میں بارش اور برفواری آسٹریلزی لیجنڈ کرکٹرز اور گریگ چپل گراجی پہنچ گئے کہتے ہیں پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں یہاں جو کرکٹ کھیلی وہ آج بھی یاد ہے مزیر آزم عمران خان سے ملاقات اچھی رہی جاوید نیادات سے بھی ملنے کی خواہش کا اظہار موسیقی